لاہور میں چوک یوتیم خانہ کے قریب قاتل ڈور نے تین سالہ معصوم بچی ماروخ کی جان لے لی والد اور فیملی موٹر سائیکل سے گر کر زخمی پولیس حلکار کا روای کی بجائے حدود کا تعیون کرتے لڑتے نظر آئے لاہور پلا کے وابدہ ٹاؤن میں گھر کے اندر آتے حزدگی میاں بیوی دو بچوں سمیت جھلس کر جامحک اندادی ٹیما نے واتے کو مشکوک قرار دے دیا ہربنزپورا میں دو مورسائیکل سواروں کی ڈکیٹی کے دوران مضاحمت پر فائرنگ شہری جامحک ملزمان فرار پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی کراچی کے علاقے گلستان جہور میں لوٹ مار کرنے والے دو ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑکائے مار مار کر ادموع کر دیا پولیس نے حراست میں لے کر تھانے بند کر دیا انتظار قاتل کیس میں ہم پیشرف ای سی ایل سی کے تین افسران سمیت نو پولیس اہلکار برطرف ڈی آئی جی سی آئی جی کے مطابق پولیس افسران اور اہلکاروں نے اختیارات سے تجاوز کیا روٹنے کی بجائے انتظار کی گاڑی پر فائر کیے اہلکاروں کی برطرفی پر انتظار کے والد کا اتمنان کا اظہار کہا اب مجھے انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے نیب کے ہاتھوں گرفتار اہد جی ماہ کی تین ماہ کے ریموت طریقہ نوٹفیکیشن جاری اہد جی ماہ قید عظم تھرمل پار پروجیکٹ کے چیف اگزیکٹیف تھے ان کے خلاف کرپشن الزمات پر نیب میں تحقیقات جاری ہیں خصوصی عدالت کا پروید مشرف کی گرفتاری کے لیے وزارت داخلہ کو انٹرپول سے رابطہ کرنے کا حکم مشرف سات روز میں وطن واپسی پر سیکیورٹی کے لیے وزارت داخلہ کو تحریری درخواست دیں تحریری درخواست نہ دی تو حکومت گرفتار کر کے واپس دائیں پروید مشرف کی بیرون ملک تمام جائدات میں ضبط کی جائیں غداری کیس میں آٹھ مارس کی سماعت کا تحریری حکم ناما جائے پروید مشرف آئندہ ماں وطن واپس آئیں گے سابق صدر وطن میں تمام مقدمات کا سامنا کریں گے اے پی ایم ایل کا اعلان سیکیورٹی جنرل آل پاکستان مسلم لیگ ڈاکٹر امجد کہتے ہیں وہ کلا پروید مشرف کی سیکیورٹی کے حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں بھارت میں سفارتکاروں کی حراسگی کا معاملہ پاکستانی ہائی کمیشٹر سحیل محمود نئی دیلی سے وطن واپس پہنچ گئے سحیل محمود کے مطابق بھارت میں حراسہ کیا جا رہا تھا متعلقہ بھارتی اداروں کو شکایات کی لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی بھارت سے واپس آئے پاکستانی ہائی کمیشٹر کی سیکیورٹی خارجہ تحمینا جنجوہ سے ملاقات دھو گی نئی دیلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو حراسہ کرنے کے مزید دو واقعات سامنے آ گئے پاکستانی سفارتکار کو اہل خانہ کے حمدہ روک کر حراسہ کیا گیا نابالو مرسائیکل سوار ویڈیو بھی بناتے رہے آمی چیف کا کور ہیڈکوارٹرز پشاور اور خیبر ایجنسی کا دورہ جنرل کمر جاوید بادوہ کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ سپائے سالار نے جوانوں اور قبائلی امائدین سے ملاقات کی عام کے لیے قربانیوں کو سراحہ پاک افغان فرحد پر بار لگانے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے آزم سواتی کا نام فائنل کر دیا امران خان کی ذریعہ صدارت تحریک انصاف کے کور گروپ کا ازداس کپتان کی آزم سواتی کی حمایت کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے کی ہدایت امران خان آج دورہ لاہور میں میمبر ساتھی مہم کا آغاز کریں گے تحریک انصاف کا 29 اپریل سے ملک گیر انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان ریحام خان نے ملکی سیاست کا نیا پنڈورا بوکس کھول دیا کہا سیاسی جماعتوں میں خواتین کو جنسی حراسان کیا جاتا ہے خواتین کو جنسی تعلق کی بنیاد پر پوزیشنز دی جاتی ہیں نیریابیت انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوگی اور کامران اکمل نے پشاور ظلمی کی نیا پار لگا دی لاہور کلمڈس کو سات وکٹوں سے شکست گراجی کنگز نے اس نامباب جنائٹڈ کو سات وکٹوں سے ہرا دیا دونوں کامیاب ٹیموں نے پلی آف مرحلے کے لیے کولیفائی کر لیا